دوستو ترکی نے روسے ایس پور ہنڈرڈ دفاعی نظام خریدہ تھا جس پر امریکہ ترکی سے نراز بھی ہوا اور اس پر پبندیاں بھی لگائیں لیکن ترکی نے اپنے طور پر ایک ایسا نظام متعاری فکروا دیا ہے جس کا نام سائپر رکھا گیا ہے اس کا کام یا تجربہ بھی کر لیا گیا ہے یہ ایک لانگ رینج میزائل ہے ترکی نے یہ میزائل پروگرام کب شروع کیا اور کم مکمل کیا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسرا یہ کہ پاکستان بھی ترکی سے اس فارمولے کو حاصل کر سکے گا یا پھر ترکی کی مدد سے خود بھی اس نظام کو متعاری فکروا سکتا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجھد بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانی دوستو ترکی نے انتہائی کلیل وقت میں ایک ایسا دفاع نظام جو سائپر میزائلوں پر مشتمل ہے اسے تیار کر لیا ہے جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا انٹی میزائل دفاع سسٹم ہے جو ایک بہترین کار کردگی کا حامل ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے چند روز پہلے ہی اپنے اس دفاعی نظام جو جدید میزائلوں پر مشتمل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے بہتری نظاموں میں سے ایک ہے اس کی تاریخ پر گوھر کریں تو ترکی کے صدر جناب طیب اردگان نے سائپر پروجیکٹ کا آگاز اکتیس اکتوبر کو کیا تھا اس کی بنیاد رکھی تھی اس وقت ترکی کے صدر نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے یہ نظام ایک جدیدری نظام ہوگا اور لانگ رینج ہوگا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے نیچنل دفاعی ادارے کے ذریعے اس طرح کے نظام کو بنانے کا اصولی آگاز 2018 کو ہی کر دیا تھا ان کا مقصد تھا کہ ترکی کو جدید نظاموں سے راستہ کیا جائے اس وقت ترکی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس نظام کو کامیابی کے ساتھ 2021 میں تجرباتی مراحل سے گزارا جائے گا اب ترکی نے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے سائپر پرڈیٹ کو مکمل کرنے کے لیے ترکی کی تین کمپنیوں نے حصہ ڈالا ہے جن کی تفصیلات وقت کی قلت کی وجہ سے بتانا ممکن نہیں کہ وہ کون کون سی کمپنیاں ہیں اور انہوں نے کیسے ترکی کی مدد کی ہے پیارے دوستو ترکی نے 2018 میں یہ ارادہ کیا تھا کہ ملکی دفاع کو جتنا مضبوط ہو سکے بنا لیں اس سلسلے میں ترکی نے امریکہ کا دفاعی نظام کریدنے کی کوشش کی لیکن امریکہ نے انکار کر دیا یہ انکار ترکی کو روس کی جانب لے گیا اور ترکی نے روس سے S-400 دفاعی نظام کرید لیا لیکن دوستو امریکہ نے اس میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی اور ترکی پر پبندیاں لگانے کا دوباؤ بھی ڈالا لیکن ترکی نے یہ نظام کرید کر امریکہ کو بتا دیا کہ ہم اپنی مرضی کے عام مالک ہیں اور ہر جائز اور نجائز بات نہیں مان سکتے ہر ملک کو حق ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کریدے اور جہاں سے چاہے کریدے ترکی نے امریکہ کی پبندیوں کے بعد جو درود سے یہ دفاعی نظام کریدا اور ترکی نے اپنا ذاتی پروجیکٹ بھی ساتھ ہی شروع کر دیا تاکہ ترکی کو کسی کا بھی مرہنے منت نہ ہونا پڑے اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ دفاعی نظام 2021 تک ہر صورت میں تیار کر لیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اب ترکی نے چند روز پہلے ہی اس دفاعی نظام کو تجرباتی مراحل سے گزارا ہے سائپر میزائل سسٹم کا مختصر تارف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی تیاری میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چھکا ہوں کہ ترکی کی تین بڑی دفاعی کمپنیوں نے اس ساتھ ڈھالا اس سارے منصوبے کی نگرانی جناب طیب اردگان نے بزاتے خود کی اس وجہ سے اس سارے منصوبے کی کڑی نگرانی ہوتی رہی جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آئین وقت پر اس کا تجربہ کیا گیا اور ترکی نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جو ٹائم دیتے ہیں اس پر چیزیں بنا سکتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی بات پر سردھڑ کی جان بھی لگا دیتے ہیں ترکی نے پہلے تو لانگ رین سائپر میزائل کا ٹیسٹ کیا اس کے علاوہ ترکی اور بھی کئی ایک میزائل بنا رہا ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دو ہزار تئیس میں ترک فوج کی حوالے کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ دو ہزار تئیس تک ترکی کے پاس چھے قسم کے مختلف ایڈ ڈیفینس سسٹم ہوں گے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے اس میزائل کی ساری سپیسیفکیشن ابھی خفیہ رکھی ہوئی ہیں اس لیے اس کی زیادہ تفصیلات منظر عام پر نہیں آسکی جیسا کہ اس کی رینج کتنی ہے اس کے اندر کتنا بارود ہوتا ہے اس طرح کی تمام سپیسیفکیشن ابھی ترکی نے خفیہ رکھی ہوئی ہیں پیارے دوستو جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے پیارے دوستو ماہرین کی اس بات میں رائے ہے کہ یہ دفاعی نظام روسی ایس پور ہنڈرڈ کی کاپی ہے یعنی اس کی خصوصیات کا حامل ہے اور آئین ممکن ہے کہ ترکی نے ایس پور ہنڈرڈ کا فارمولا استعمال کر کے اس نظام کو تیار کیا ہو اور اسے خفیہ رکھا ہو ترکی نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن جو بھی خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ترکی کا یہ ایک عالی قسم کا دفاعی نظام ہے لیکن یہ بات اہم ہے کہ ترکی نے اتنے قلیل وقت میں ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جیسے تیار کرنے کے لیے بڑی طاقتوں کو بھی کئی سال لگتے تھے لیکن ترکی نے صرف تین سالوں میں ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور ترکی نے دنیا کو احران کر دیا ہے ترکی نے سالوں کی محنت کو مہینوں میں تبدیل کر دیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کی دفاعی ضروریات کیا ہیں پیارے دوستو پاکستان دفاعی لحاظ سے وہ دفاعی نظام رکھنے والے ممالک کے لحاظ سے کمزور نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان نظاموں میں جدت لانا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہترین کرے پاکستان کے پاس اس وقت بہترین دفاعی نظام موجود ہیں جو پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور یہ سارے نظام پاکستان نے چین سے حاصل کیے ہیں اس لئے پاکستان کو کسی بھی نظام کی فلہ ضرورت نہیں لیکن دوستو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے کوئی بھی دفاعی نظام کود تیار نہیں کیا اور یہ بات سوچنے کی ہے جب پاکستان لانگ رئی میزائل بنا سکتا ہے تو دفاعی نظام کیوں نہیں بنا رہا اب دوستو پاکستان دفاعی انڈسٹری نے اس طرف دیہان دیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاعی نظام بنائے اور یہ نظام چین کے تاون کے بنا بنایا جائے اب حالی میں پاکستان نے چین سے ایچ کیو نائن اے ڈیفنس سسٹم کھریدا ہے پیارے دوستو ترکی پاکستان سے دس سال پہلے فوجی ضروریات کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا اس نے ان دس سالوں میں بہت ترقی کی ہے اور کئی ایک اتھیار بنانے کی قابل ہو گیا ہے یعنی یہ پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے ترکی کی دفاعی انڈسٹری بہت تیزی کے ساتھ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی کسی دباؤ کو خاطر نہیں لاتا اور یہ سمجھ جا ہے کوئی بھی اس کے ذاتی معمولات میں مداقلت نہیں کر سکتا چاہے وہ امریکہ ہو وہ بھی ترکی کو اتھیار بنانے سے روک نہیں سکتا ترکی نے پانچ سالوں میں ایسے اتھیار بنائے ہیں جو دنیا کے لیے مثال بن گئی ہیں دنیا ان اتھیاروں پر بروسہ کر رہی ہے ترکی کی مارکٹ انتہائی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اگرچہ چین بھی ان اتھیاروں میں بہت آگے جا چکا ہے لیکن چین نے بھی ترکی کی کارکردگی کو مانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے کئی دہائیوں کے بعد وہ مقام حاصل کیا تھا جو ترکی نے صرف دس سالوں میں حاصل کر لیا ہے اس لیے پاکستان کو بھی دفاعی نظام بنانے کے لیے چین کے ساتھ ساتھ ترکی کا بھی ہاتھ پکڑنا چاہیے اور ترکی کے ماہرین کے ساتھ بات کیت کر کے ان کے تعاون کے ساتھ اس طرح کے نظام بنانے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں اس میں کوئی بری بات بھی نہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کرے کیونکہ ترکی نے کئی بار پاکستان کو تعاون کی پیش کش کی ہے لیکن پاکستان نے کوئی مسوط جواب نہیں دیا لیکن اب سوچنے کی ضرورت ہے جب ترکی اتنا آگے جا رہا ہے ان کے پاس کچھ تو ہے اور پاکستان بھی ان کے ساتھ مل کر بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے ترکی کو پاکستان کا بڑا بھائی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے پیارے دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اچھی بری عراسے میں ضرور اگاہ رکھا کریں اگلی ویڈیو تک اپنے میں زبان ڈاکٹر موسیقی